ایک اور سیل کال آتا ہوا یونائیٹڈ سپریٹس کا چلیں اب بات کرتے کرانے والے نتیجوں کی کل بگ بوئی بجاج فائنانس اپنے نمبرز پیش کرے گا اس کے ساتھ ہی پھر ہمارے ریڈار پر رہنے والا ہے کیمکل میں ایساریف اور مینڈ کیاپ آئیٹی میں پورسسٹن کو فورچسس ٹاکس ویسے بائیدہ کی آٹھ کمپنیاں پر نتیجے پیش کرنے والی تو لسٹ لمبی ہے اب بجاج فائنانس پر پہلے بات کر لیتے ہیں بینکوں میں تھوڑا سا مکس بیک دیکھنے کو ملا ہے اور نبی ایسیز کے الگ اپنی دکھتے رہی ہیں تو یہ کوڈر بجاج فائنانس کے لئے کیا لے کر آئے گا ہمارے ساتھ یا تین ہے بتانے کے لئے یا تین کیا ایکسپیک کر رہا ہے مارکٹ تو دیکھیں بجاج فائنانس ایک کنسسٹنٹ نمبر رہے گا اگر ہم کنسول بیسز پر بات کریں تو نیٹ انٹریس انکم میں لگ بگ تیس پرسنٹ کا اضافہ آپ دیکھیں گے یہ سین ویسی آواز کا پول ہے اور لگ بگ آنٹھ ہزار آنٹھ سو اٹھتر کروڑ یعنی لگ بگ لگ بگ ساڑھے آنٹھ نو آزار کروڑ روپے کے بیچ میں نیٹ انٹریس انکم کا انمان ہے منافع میں بکوز آدھر انکم کم ہوگی تیرہ پرسنٹ کی گروت ایکسپیکٹیڈ ہے پروفیٹ کا نمبر کنسول بیسز پر لگ بگ چار آزار کروڑ روپے تک کا ہو سکتا ہے آپریٹنگ پرفارمنس بھی شاندار رہ سکتا ہے چوبیس پچیس پرسنٹ کی گروت رہے گی لیکن نیٹ انٹریس مارجنس ہے یہ ایک فگر ہے جو آپ کو دھیان دینا ہوگا جہاں لگ بگ لگ بگ تھرٹی بیسز پوائنٹس کا پریشر اس کورٹر میں دیکھنے کو مل سکتا ہے پچھلے کورٹر مینجمنٹ میں کومنٹری دی تھی کہ کریڈٹ کاسٹ ایلیٹیڈ رہیں گے وہ کس حساب سے ریزلٹس کو اس کورٹر میں ایمپیک کرتے ہیں وہ دیکھنا رہے گا آگے کی کومنٹری کیا ہے کریڈٹ کاسٹ کو لے کے وہ کافی اہم رہنے والی ہے تو ایسٹو کا گائیڈنس اور اوورال جو کریڈٹ کاسٹ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو کیسے رہے گا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ای ایو ایم گروت لگ بگ 30% کی رہے گی 7% کورٹر ان کورٹر بیسز کی گروت آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی اور اوورال اگر ہم بات کرے تو کریڈٹ کاسٹ لگ بگ 5 بیسز پوائنٹس اس کورٹر تھوڑے بہت گھٹنے کی امید ہے کنسول بیسز پہ لیکن ہاں جو مینجمنٹ کی کومنٹری ہے اور جو اینس کا ایکسپیکٹیشن ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہاں کافی کومنٹری ایمپورٹن رہے گی کومنٹری ایمپورٹن رہے گی اور ان فیکٹ آج صبح میں جب ہم LTI numbers پر discussion کر رہے تھے انہوں نے credit cost پر کہا تھا اُلے کیا تھا کہ آگے جا کر تھوڑا سا ease دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ کتنا بڑا positive رہے گا سیکٹر کے لئے وہ ایک چیز ہے لیکن شہرط آپ اپنے آپ کو position کیسے کریں گے کیونکہ بجاج فائنانس کوئی چھوٹا سٹاک نے ایک بھاری سٹاک ہے اس کو لے کر expectations اور aspirations الگ زیادہ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میری approach تو ہمیشہ کافی simple ہوتی ہے مجھے لگتا ہے valuation wise تھوڑا expensive side پہ ہے stock اور unless and until جو نئے business divisions یہ کر رہے ہیں وہاں پہ ویسی scalability achieve کر پاتے ہیں جو traditional business میں انہوں نے کی ہے جیسے وہاں انہوں نے جو credit rating metrics وغیرہ کو use کر کے جس طرح consumer loans پہ penetration بنائی ہے وہ تو مجھے لگتا ہے اگر وہاں scalability achieve کر پاتے ہیں تو آنے والے سمجھ میں کافی transformative ہو سکتا ہے but as on date چونکہ پہلے scale بھی چھوٹا تھا آج کے دن scale بھی بڑا ہے تو scale پہ اس چیز کو turn around کرنا ہے کسی business کو اتنا بڑا بنانا تھوڑا سا challenging ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے آنے والے سمجھ میں دیکھنا چاہوں گا کہ باقی جو نئے ventures ہیں نئے segments ہیں وہاں کتنا rapid growth company کر پاتی ہے جہاں تک current valuations کا سوال ہے آپ 5-6 time price to book forward شاید trade کر رہے تو وہاں پہ بہت زیادہ upside خوش پانا شاید تھوڑا سا مشکل ہوگا unless until کوئی number آپ کو بہت زیادہ positively surprise کرتا ہے management commentary میں اسے ریلیٹی کوئی بہت بڑی لیوے آتی ہے جس کی امید مجھے کم ہے تو مجھے لگتا ہے ڈیپس کو یوز کریے سال ڈیڑ سال میں کبھی بھی بیٹر valuations ملے یا تھوڑا ٹک ملے سٹاپ میں کوئی نیوز پہ تو میرے اس آپ سے وہاں gradually accumulate کریے story کافی compelling ہے long term میں but medium to short term میں میرے حساب سے شاید valuations fully valued ہے بہت زیادہ upside خوش نام سورہ مشکل ہوں in fact charts پر میں دیکھ رہی تھی منس دیکھ کہ آپ بھی 7750 کے آس پاس بار بار بکوالی آجاتی ہے اور اس پورے سال میں دو تین مرتبہ ایسے تو ہوا ہی ہے حال فلحال میں بھی 77 68 تک گیا اور اس کے بعد پھر پھر شروع ہو گیا تو ٹیکنیکل یہ level بڑا resistance کا ہے کیا لگ رہا ہے اس کو پار کرنا بہت مشکل ہے اس کے لئے سپورٹ ہے اس سی رینج میں سٹا کرتا رہا تو کوئی ڈیریکشن دکھا نہیں ہے اور یہ بلکل صحیح کہ اگر پچھلے قریب 6-8 مہینے کی بات کریں تو اب وہ جو اپر وین تھا وہ چینج ہو کے 74 76 600 ڈیلیور کرتے ہیں اب بات کرتے پرسیسٹنٹ اور کو فوج زیادہ تر بگ بوئیز کے تو نمبر آ چکے ہیں لیکن مارکت بھر میں چرچہ ہو رہی تھی کہ میٹ کی پرسیسٹنٹ کو فوج جیسی کمپنیا ان کے خوب ریکمینڈیشن اپنے اسی منج پر سنے بھی ہیں تو اس تیرہ پسند کا اپسائیڈ ایک ساتھی ساتھ ابیٹا میں 41% کا مارجن ہمیں 3% اوپر دکھائی دے سکتے ہیں اور پیٹ میں بھی اچھے خاصی تیزی کی سمبھابنہ جتائی جا رہی ہے ڈیلز کے ریمپ پپ میں تیزی کے کارن جو سیکنڈ کوارٹر ہے مہا سے سیکنیٹی کے انٹیگریشن اور ساتھ میں اس کی پفارمنس میں منیجمنٹ کی طرف سے کس طریقے کی کلارٹی آتی ہے ساتھی ساتھ بی ایف ایس اور انشورنس سیکٹر میں ڈیمانڈ انوارمنٹ پہ نظر رکھنا کافی زیادہ ضروری ہوگا اس کے علاوہ فسکل year 25 کیلئے جو اسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے سی سی گروہ کا وہ لگایا جا رہا ہے 10 پسند کا جو کی یہ سارے کے سارے فیکٹرز ہیں اس ٹائم پہ ہمیں کافی زیادہ فوکس میں رکھنے ہوں گے اوکی تو یہ بات ہوئی پرسیسٹنٹ اور کوفوج کی پوزیشن کیسی بن رہی آمیت بتائیے کوئی ٹریڈ لینا پسند کریں گے آپ پری نمبر یا نہیں کیونکہ دیکھئے کوفوج آپ کے سامنے 5% نیچے ہے پرسیسٹنٹ بھی ایک بار سکرین پر لے کر آئیں گے اور چاٹی کے لیے بتائیے کیا ستیتی اُبھر کر آرہی ہے خرش کال ٹیکنکلی لینا بیٹر رہے گا دونو ہی سٹوک میک آب بریک لیویل پہ یہ بھکوالی بڑھ سکتے یہ تو تھوڑی بہت بھکوالی بڑھنے کا ڈیر ہے کوفوج کنچن نے آپ کے سامنے پیش کر دیا آپ پاسیسٹنٹ بھی بتائیے جی اگر ریوینیو ہے اس سے بھی فائدہ ملتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے ابھی ویج ہائک سے جو مارجن کو چلتے جو مارجن ہیں وہ یہاں پہ اس ٹائم پہ ہمیں فلائٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں بی ایف 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 اور ایسی آر ایف کے لئے پیشلے ہفتے تو ایسے بھی ایک جھٹکا آ چکا تھا یہ کوٹ اپ تھوڑا سا دردناک رہے گا آپ نمبرز میں کیا پینسل ان کیا جا رہا ہے کتی بری ستتی ہو سکتے مارجن یہاں پہ ہمیں کہیں نیگیٹیف سائٹ پہ جاتے ہوئے دکھائی دینا سب سے پہلے ریوینیو کی بات کریں تو 12% کا اپسائی ایکسپیکٹیڈ ہے ابیٹا میں چار پسن کا پیٹ میں چار پسن کا لیکن مارجن قریبا ایک سے ڈیٹ پسن ہمیں گرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں پیکجن کے علاوہ بات کری جائے وائی وائی بیسیس میں تو 25% کا ایک اپسائی ایکسپیکٹیڈ ہے کیمیکل میں 4% اور ٹیکنیکل ٹیکسٹائل میں ہمیں 10% کی گروہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اب کہاں پہ نظر رہے گی اس پہ بات کر لیتے سب سے پہلے سپیشلیٹی فلورو کیمیکل پلانٹ پہ کس طرحیقے کی ڈیمانڈ آتی ہوئی دکھائی دے گی ساتھی ساتھ کیمیکل میں ڈیمانڈ ریلائزیشن ٹیکنیکل ٹیکسٹائل میں کس طریقے کی مانگ آتی ہے اور ساتھی ساتھ پیکجنگ کاروبار کو لے کے منجمنٹ کی کس طریقے کی کامنٹری آتی یہ کی فوکس پوائنٹس ہوں گے شکریہ نفٹی کریب چوبیس ساتھ کی ریلائزی کو ہولڈ کر رہا ہے اب ٹیکنیکل ٹریٹ سے اور ای ٹھیکنگ ٹیوچر ٹریٹ سے آپشن ٹریٹ سے بہا نکلیں گے ایک بریک جب بریک کے بعد لٹیں گے تو اب اگر والی سے خاص چرچا بریک مارکت ورس اگر مارکت